اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جواد احمد و میں آپ کو اپنے چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈر 25000 کے فونز کی کہ کون سے ایسے فونز ہیں جو آپ کو انڈر 25000 بیس فیلیو پروائیڈ کرتے ہیں اس ٹاپیک میں میں آرڈی دو وڈیوز بنا چکا ہوں ان کا لنک آپ کے دسکپشن میں مل جائے گا آپ چاہے تو انہیں بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس لسٹ کو دوبارہ اپلیٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ کچھ نئے فونز ہیں اور اس کے اندر میں نے سات الگ کمپنیز کی بات کی ہے اور ان کے فونز کی جو آپ کو 25000 کے انڈر مل جاتے ہیں کہ آپ کو کس کمپنی کا فون بائے کرنا چاہیے تو بغیر ٹائم ویس کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر سون پر ہمارے پاس ہے اوپو اے تھرٹی وان اس کے اندر انڈرائیڈ نائن موجود ہے اس کے اندر ہیلیو پی تھرٹی فائی وکٹاکور پروسیسر موجود ہے اس میں IPS LCD 6.5 انچز کا 720p ریزولیشن والا ڈیسپلی 3GB RAM اور 32GB کی میموری موجود ہے اس میں 4230 ملی امپیر کی بیٹری ہے اور یہ 10 وارٹس کی نارمل چارجنگ سپورٹ کرتا ہے اس میں بیک پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے جو کہ ہے 12 مگا پکسل کا مین کیمرہ جبکہ 2 مگا پکسل کا میکرو اور 2 مگا پکسل کا دیپ سینسر اور اس میں فرنٹ پہ 8 مگا پکسل کا کیمرہ ہے اس کے اندر ہمیں جو ایکسٹر فیچرز ملتے ہیں وہ ہے یہ کہ اس میں ہمیں کورنگ گوریلا گلاس 5 کے پروٹیکشن ملتی ہے اور 480 نیٹس برائٹنس 480 نیٹس اصل میں برائٹنس کی ایک قوانٹیٹی ہے کہ اس کی کتنی زیادہ برائٹنس ہے 480 نیٹس اتنی برائٹنس ہے کہ آپ کو دھوپ کے اندر بھی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی سکرین کو دیکھتے ہوئے اور اس کی پرائس تقریباً 23,000 روپیز ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر 6 پر ہمارے پاس موجود ہے سامسنگ گلیکسی ایم 11 اس کے اندر انڈرویڈ 10 موجود ہے اور سنیپ درگن 450 اکٹاکور پروسیسر اس کے اندر ٹی ایفٹی ڈسپلی موجود ہے جو کہ 6.4 انچیز 720P اس میں 3 جی بی ریم اور 32 جی بی کی میموری موجود ہے اس میں 5,000 ملی امپیر کی بیٹری اور 15 وارٹ کی فاسک چارجنگ اس میں بیک پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے جو کہ 13 پلس 5 پلس 2 میک پیسل جبکہ فرینٹ پر 8 مگ پیسل کا کیمرہ ہے اور اس کی پرائس 25,000 روپیز ہے نمبر 5 پر ہمارے پاس موجود ہے انفنکس ہارٹ 10 6 جی بی اس کے اندر ہمیں انڈرویڈ 10 مل جاتا ہے اور اس کے اندر ہمیں ہیلو جی سیونٹی کا پروسیسر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایک کاشی اچھا پروسیسر ہے گیمنگ کے لحاظ سے اس کے اندر IPS LCD 6.8 انجز کا دیسپلی اور سیونٹ ٹوینٹی پی ریزولوشن اس میں 6 جی بی ریم اور 128 جی بی کے میموری ہے اس میں 5200 ملی ام پیر کی بیٹری ہے اور یہ بھی 10 وارٹ کی نارمل چارجنگ سپورٹ کرتا ہے اس میں بیک پر کواڈ کیمرہ سٹ پہ جو کہ 16 پلس 2 پلس 2 پلس 2 پلس 2 پلس 2 کیو وی جی ہے جبکہ فرینٹ پر 8 مگ پکسل کا کیمرہ ہے اور اس کی پرائس بھی 25,000 روپیز ہے نمبر 4 پر ہمارے پاس ہے ویو وائر ٹوینٹی یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان میں جتنے بھی فونز ہیں ان کو میں نے ان کی اوورال سپیسیفکیشن یعنی میموری کیمرہ بیٹری اور ان کے پروسیسر کو مدے نظر رکھتے ہوئے رینک کیا ہے فون کے اندر آپ کو کوئی ایک فیچر زیادہ اچھا دیکھنے کو ملے گا تو ہو سکتے اگلے فون میں آپ کو اس کا تھوڑا سا داؤنگریڈ ملے جیسے فار اگزامپل ابھی پیچھلے فون میں ہمیں 6GB RAM اور 128GB کی میموری دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس ویو و کے اندر ہمیں 4GB RAM اور 64GB کی میموری دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے جو بھی میں نے ان کو رینک کیا ہے وہ ان کی اوورال سکور کی بنیاد پر رینک کیا ہے تو ویو وائر ٹوینٹی میں ہمارے پاس انڈرہ ٹین مجود ہے ساتھی سناپ درگن فور سکسٹی اکٹاکور پروسیسر اس میں IPS SSD 6.5 انچیز کا ڈسپلی ہے وچھ سانڈ 20P ریزولیشن اس میں 4GB RAM اور 64GB کی میموری ہے اس میں 5000 ملی امپیر کی بیٹری اور 18 وٹ کی فاسٹ چارجنگ سپورٹ موجود ہے اس میں بیک پر ٹرپل کیمرہ سٹ اپ ہے جو کہہ 13 پلس 2 پلس 2 میگا پکسل جبکہ فرنڈ پر 8 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ہے اور اس کی پرائز بھی 25,000 روپیز ہے ٹاپ سٹری پر بڑھنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ اس طرح کی وڈیوز میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی وڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور نمبر 3 پر ہمارے پاس موجود ہے شاومی ریڈ می نائن اس کے اندر انڈرویٹ این موجود ہے اور ہلیو جی ایٹی اکٹاکور پروسیسر جی ایٹی بھی گیمنگ کے لحاظ سے ایک بہت اچھا پروسیسر ہے جو آپ کو جی سیونٹی سے بھی بہتر گیمنگ پرفارمنس پروائیڈ کرے گا اس کے اندر ایپی ایسٹی سکس پینٹ فائیو انچز کا دیسپلی ہے ایٹی پی ریزولیشن جو کہ ایک بہت اچھی ریزولیشن ہے اس پرائس پوائنٹ کے اندر کیونکہ اس ریزولیشن میں آپ کو بہت زیادہ کلیریٹی دیکھنے کو ملے گی نا صرف آپ کی ویڈیوز میں بلکہ گیمنگ پرفارمنس میں بھی اس میں چار جبی ریم اور چونسٹ جبی کی میموری ہے اس میں پانچ ازار میلی امپیر کی بیٹری اور اٹھارہ وارٹ کی فاسٹ چارجنگ سپورٹ بھی اس کے اندر بیک پر کواڈ کیمرہ سٹ اپ ہے جو کہ تھرٹین پلس ایٹ پلس فائی پلس دو میگا پکسل جبکہ فرنٹ پر ایٹ میگا پکسل کا کیمرہ ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر ٹو پر ہمارے پاس ہے ریل می سی فیفٹین اس کے اندر انڈرائی ٹین موجود ہے اور سناپڈگن فور سکس جی اپٹاگ اور پروسیسر اس میں آئی پی ایس ایس کی سکس پینٹ فائی انچز کا دسپلی ہے وچھ سام ٹویٹی پی ریزولیشن اس میں چار جی بی ریم اور سکسٹی فور جی بی کی میموری موجود ہے اس میں چھ ہزار میلی امپیر کی بڑی بیٹری موجود ہے ویڈ این وارٹس آف فاسٹ چارجنگ اس میں بیک پہ کواڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے جو کہ تھرٹین پلس ایٹ پلس دو پلس دو میگا پکسل جبکہ فرنٹ پی آٹھ میگا پکسل کا کیمرہ ہے اس کے اندر کارنگ گوریلا گلاس کی پروٹیکشن اور فور ٹوینٹی انٹس کی بڑیٹنیس ہے اور یہ بھی ٹوینٹی فائیو تھوزن روپیز میں آپ کو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں ہمارے نمبر ون فون کی جو کہ ہے ٹیکنو پوہ اس کے اندر انڈرہ ٹین موجود ہے اور ہیلو جی اٹی اکٹاک اور پروسیسر اس کے اندر ای پی آس ایس ڈی سکس پہنٹ اٹھ انچز کا دیسپلی موجود ہے ویڈ سام ٹوینٹی پی ریزولوشن اس میں چھے جی بی ریم اور اکس اٹھائیس جی بی کی میمری ہے اس میں چھے زار میلی امپیر کی بیٹری اور اٹھارا مارٹ کی فاسٹ چارجنگ سپورٹ موجود ہے اس میں بیک پہ کواڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے جو کہ ٹھرٹین پلس دو پلس دو پلس کیو بی جی ہے جبکہ فرنٹ پہ آٹھ اگر وہ اسیل کا سیلفی کیمرہ موجود ہے اور اس کی پرائس بھی ٹوینٹی فائف تھاؤنڈ روپیز ہے اب اگر میں بات کروں کہ آپ کو ان میں سے کون سا فون کنسیڈر کرنا چاہیے ایک سپیسیفک پرپس کے لیے جیسے فار اگزمپل اگر آپ اس کو گیمنگ کے لیے لینا چاہ رہے ہیں یا فوٹوگرافی کے لیے تو اگر آپ اس کو گیمنگ کے لیے کوئی فون بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ٹیکنو پوہ کو ہی کنسیڈر کریں کیونکہ اس کے اندر ہیلیو جی ایٹی پروسیسر موجود ہے اور سادھ ہی چھے ہزار میلی امپیر کی بڑی بیٹری بھی جو کہ گیمرز کے لیے بہت زیادہ نیسیسری ہوگی کہ ان کو لانگر گیمنگ نائم بھی اس سے مل جائے گا اور 18 وٹ کے فاسٹ چیارجنگ سپورٹ بھی موجود ہے جو کہ آپ کو فون تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے میں چارج کر دے گی اور اگر آپ فوٹوز کے لیے کوئی فون لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کنسیڈر کروں گا فوٹوگرافی کے لیے اوپو اے تھرٹی بان کیونکہ اس کے اندر ہیلیو پی تھرٹی فائیو پروسیسر موجود ہے جو کہ کافی اچھی فوٹو پروسیسنگ کر لے گا اور اس کے اندر ٹرپل کیمرہ سیٹم موجود ہے ٹویل پلس دو پلس دو میگا پکسل حالانکہ یہاں پہ میگا پکسل تھوڑے کم ہیں لیکن اوپو جو ہے وہ ایک کیمرہ سنٹرڈ برینڈ ہے جیسے کہ میں پیشلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو فوٹوز جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کو اچھی مل جائیں گی اوپو سامسنگ اور ریالمی کے فون میں تو آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن کنسیڈر کر سکتے ہیں فوٹوگرافی کے لیے اور اگر آپ بڑی بیٹری کے لیے فون لے رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دو آپشن مل جائیں گے جو کہ ہے ریالمی سی فیفتین اور ٹیکنو پوک کیونکہ ان دونوں کے اندر چھزار ملیم پیر کی بڑی بیٹری اور اٹھارہ وارٹ کی فاسٹ چیرڈنگ سپورٹ موجود ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ ان میں سے کون سا فون بائے کرنا کنسیڈر کریں گے اور یہ بھی بتائیں کہ ان میں اور کون سا فونز ایسے ہیں جو انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں جو میں نے میس کیے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ میری باقی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ان میں سے ایک میری 25,000 ویڈیو کا ہی پریویس پارٹ ہے جسے آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کچھ اور فونز دیکھنے کو مل جائیں گے تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بان